سلام پیارے دوستو پیارے دوستو آج کی ویڈیو عربی کلیگرافی عربی خطاتی پر ہوگی اور اس ویڈیو میں ہم سلس کورس کا آغاز کریں گے عربی کلیگرافی میں کچھ چار سے پانچ رائٹنگ سکرپس ہیں جیسے کہ سب سے جو ٹاپ پہ ہے وہ ہے عربی کلیگرافی جس کا آج ہم اس ویڈیو میں جیسے کہ آغاز کر رہے ہیں جو فرس لیسن آج ہم بنا رہے ہیں وہ سلس کا ہی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے وہ ہے نسخ سب سے زیادہ لکھیں جانے والی سلس ہے اس کے بعد نسخ نسخ کے بعد آتا ہے رکا روانی سے جب لکھنا ہوتا ہے جب تیزی سے پھورتی سے لکھنا ہوتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ رکا یوز کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے دیوانی دیوانی کے بعد سب سے اینڈ پہ سب سے لاسٹ پہ ہے خطے کوفی اب یہ مختلف خط جیسا کہ میں نے آپ کو پانچ بتائے ہیں تو ان پانچوں کو انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ کور کریں گے مگر سب سے جو پہلے ہم جو اس کی دعا کرنے سے پہلے میں ہم نے ویڈیوز بنائی تھی ایرائیپک سلس پہ مگر جو اب ویڈیوز کا سلسلہ ہے یہ ہم کچھ اس طرح سے شروع کر رہے ہیں کہ بیسکلی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ٹھیک ہے لوگ پہلے کی طرح جس طرح سے سالوں سال محنت کرتے تھے اس طرح سے اب لوگ محنت نہیں کر باتے کیونکہ کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو اب آپ لوگوں نے جو محنت کرنی تھی اس کے بجائے ہم لوگوں نے محنت کر لی ہے آپ لوگوں کو اب اس طرح سے ٹکڑے کر کے سمجھایا جائے گا اس طرح سے حروف کے پروپر آپریشن کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے کہ بھائی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کورس کے علاوہ شاید آپ کو اس طرح کی ویڈیوز نہ ملیں جو پروپر آپ کو اس طرح سے ڈیٹیٹ سے سمجھائیں تو پیارے سوٹس اگر آپ پروپر عربی کیلیگرافی سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آج سے تہیا کر لیں ویڈیوز دیکھیں ویڈیوز دیکھ کر پریکٹس جو ہے وہ آپ نے ضرور کرنی ہے کیونکہ پریکٹس ہی وہ باہر ذریعہ ہے جو آپ کو ایک اچھا خطات ایک اچھا کیلیگرافر بنا سکتی ہے صرف ویڈیوز دیکھنے سے آپ کبھی بھی کوئی کیلیگرافر نہیں بن سکتے ہیں تو لہٰذا آپ سے کہوں گا کہ جب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ جب بھی بیٹس کرنے بھی بیٹھیں تو آپ ویڈیو کو پروپر سامنے رکھیں پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح سے لکھ رہے ہیں جو ٹیکنیکس آپ سے یہاں اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ان کو آپ اپلائے کریں آپ آج ہی بیٹھیں اور انشاءاللہ مجھے اوبیر ہے کہ آج سے پہلے آپ نے جتنی بھی کوشش کی ہوگی آپ آسانی بہت ہی اچھا لکھنا شروع کریں گے تو پہلے سن دیر کس بات کے لے کے آئیں پیپر انک اور پکڑے کلم اور لکھنا شروع کریں سب سے پہلے علیف لکھا جائے گا اور اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں اس کو لکھوں گا ٹھیک ہے ڈیٹیلز اس کی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو نیچے سے اس طرح سے اس کی نوک آئے گی اوپر سے بلکل سیدھا نہیں لکھانا ہوتا حصہ علیف کو تھوڑا سا ترچھا کلم لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اور انڈ پہ نوک بنا دینے ہوگی ہے تو اوپر والی سائیڈ پہ ہم اس کا تاج بنائیں گے یہاں سے اس کو اوپر سے نیچے کی جانت یوں اور پھر یہاں سے اوپر اس طرح سے یہ اتنا حصہ جو ہے اوپر والا یہ علیف کا تاج ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے ٹھیک کر دیتے ہیں یہ کلم کی تھوڑی سی وائبریشن ہوئی ہے اس کو یہ چیز ٹھیک ہے اب یہ پر فیکٹ ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہ اوپر والے سائیڈ پہ اگر ہم اس کے قط لگائیں یعنی کہ اس کی پیمائش کی بات کریں تو اوپر والی سائیڈ پہ ایک قط لگائیں مچلی سائیڈ پہ ہم سات قط لگائیں گے ٹھیک ہے سات قط لمبا علیف لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جو قط ہے یہ کلم کی جو نوک ہوتی ہے کلم کی نوک کا جو سائز ہوتا ہے اس کو ایک قط کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اس کا تاج ہے یہ پونے دو قط نیچے آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو اب دو قط تک بلا سکتے ہیں تو بہر حال پونے دو قط تک اس کو ہم لکھیں گے اور جو اوپر والی سائیڈ پہ ایک قط لگائیں اس کا اگر پونہ قط کیا جائے ٹھیک ہے نہ آدھا نہ پورا پونے قط کے اندر اندر اوپر والی سائیڈ پہ جو ہم نے لکھا تھا جو اوپر والی سیڈ پر ہم نے قط بنایا تھا اس کے حساب سے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے قط پہلے بنا دیں گے اچھا مین جو آپ سے ٹیکنیک جو شیئر کرنی تھی یہی ہے کہ آپ اس طرح سے پہلے ایک جیسے یہ دو لائنیں لگا لیں بلکہ آپ پہلے ایک لائن لگائیں اس کے بعد جو ہے دوسری لائن لگائیں یہ پونے قط پہ آپ نے دوسری لائن لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب لائن کی دوسری سیڈ پہ آپ سات قط جو ہے وہ کلم کی موٹائی کے مطابق جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے اور اب جو ہم نے جو سات قط لگائے ہیں اس کے بلکل اینڈ والا جو قط ہے وہاں پہ آپ جو ہے آدھے قط کا اور نشان لگا لیں اور یہاں پہ پونے دو قط جہاں پہ آپ کا تا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پتا ہوگا اوپر والی سیڈ پہ بھی ایک لائن لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم لائن سے باہر نہ جائیں اور نشلی سیڈ پہ پہ لائن لگا لیتے ہیں اس طرح سے اچھا اب یہ پوری ایک حساب کی جو ہے ہماری ترتیب بنی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے علیف لکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر سے لے کے رائے اس لائن کے پلکل ساتھ ٹچ کر کے یہاں پہ نوپ پہ انڈ گیا ٹھیک ہے اب اس کو اس کو مزید تھوڑا سا بہتر ماتے ہیں یہ اس طرح سے اچھا اب آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی جو مین ٹیکنیک ہے وہ آپ لوگوں سے جو شیئر کی ہے وہ اس طرح سے کہ اب جو تاج ہے اس کو میں پہلے کلیر کرلوں یہاں سے اچھا اس کو ہم نے اوپر سے لے کے آنا ہے جو انڈ پہ جو نو کہنا ہے یہ والی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اوپر سے لاکے اس کو چھوڑنا ہے یہ سیدھا یہاں پہ ٹھیک ہے اب جو یہ چیز ڈیڑھ کت ٹھیک ہے پونے دو کت کا ہم نے یہ تاج بنانا ہے اور یہاں پہ ڈیڑھ کت پہ اس کا جو اس کی جو بغل ہے سمجھ لیں تاج کی وہ اس طرح سے اس کے ساتھ بنے گی ٹھیک ہے یہ علیف کے ساتھ ہم نے جہاں پہ تاج کا جوائنٹ کیا ہے نیچلی سائیڈ سے یہ ہم نے ڈیڑھ کت تک رکھنا ہے یعنی کہ بلکل معمولی سائیڈ کو آگے بنانا آتا ہے یہ اوپر سے دو لائنیں ہم نے کھینچی کلم پھر ہم نے چینج کیا تھوڑا سا ہم نے آہ کیا کہتے ہیں باریک کلم لیا اس سے تو اس سے اب دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کلم تھوڑا سا باریک ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ یعنی کہ کلم کسی بھی سائز کا ہو مین جو چیز ہے وہ آپ کے جو پرمائش ہوتی ہے وہ آپ نے کلم کی نوک سے ہی لے لینے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہم اوپر والی سائیڈ پر اقت لگاتے ہیں یہ سیدھا اگر نشان لگائیں سیدھا نشان کی طرف لکھیں تو یہ اس کے اندر اندر رہے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہاں سے سات قط پھر لگاتے ہیں تو یہ ہم نے سات قط کا پورا لکھا ہے نا اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ الیف لکھنے سے پہلے قط لگا لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ مستیکس کی گنجائش نہ رہے اب یہ جو یہ جناب آدھا قط ٹھیک ہے یہ اندر والی سائٹ پہ نچلا حصہ تو اگر یہاں سے ہم سیدھی لائن لگائیں تو یہ دیکھیں اب الیف بلکل ایکوریٹ بلکل اپنے سائز کے مطابق بلکل ٹھیک لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ پھر قلم چینج کر کے پھر لکھتے ہیں الیف اس طرح سے اوپر سے نیچے کی جانے باتے ہوئے یہ چیز اور اوپر اینڈ پہ تاج بنائیں گے یہ چیز ٹھیک ہے اب اس کے قط لگا دکھتے ہیں ایک قط اندر رکھنا ہے اور ساعت قط یہاں پہ یہ چیز اس طرح سے ٹھیک ہے جی پھر اس کی بھی لائنیں لگا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کلیر ہو جائے کہ یہ بالکل جو اس کا ایک قائطہ ہے جو اس کا کلیہ ہے جو اس کا طریقہ کار ہے لکھنے کا اسی کے مطابق ہم نے بالکل ٹھیک لکھا ہے ٹھیک ہے اب اس کی تھوڑی سی مشک کرتے ہیں جیسے ہم نے یہ بقاعدہ قط لگا کے لکھا تھا اب ہم تھوڑا سا اس کو بقاعدہ آپ لوگوں کو لکھ کے دکھاتے ہیں دو سے تین مرتبہ اور تاکہ آپ لوگوں کلیر ہو جائے کہ آپ جو ہے لکھ کی مشک کریں مشک کریں آپ زیادہ سے زیادہ کریں اس میں کوشش کریں کہ اس کو آپ جو ہے کم از کم کوئی تیس سے چالیس مرتبہ لکھیں اور جب بھی لکھیں ایسا نہیں کہ آپ جب ایک بار آپ نے یہ میرا لکھا ہوا دکھا اس کے بعد پھر آپ بس دھڑا 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 لکھی جارہے لکھی جارہے اس طرح سے آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے ایک بار اللیف لکھنا ہے یا آپ نے پچاس بار لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ جو آپ کے سامنے ہے اس وقت جو نمونہ ہے جو آپ کو ہم نے لکھ کے دکھایا ہے اسی طرح سے آپ نے اسی کو دیکھتے ہوئے ایک کو بھی اور پچاس کو بھی پچاس یعنی کہ ایک بار دوسری بار تیسری بار چلو ایک بار دیکھ لیا تو بس میں لکھی جاؤں لکھی جاؤں اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا وہ آپ کی پریکٹس جو گی وہ فضول ہو گی تو پیارے سٹوڑنٹس یہ اب آپ کے سامنے ہم نے مختلف کلرز کے ساتھ مختلف جو ہے وہ بقائدہ پروپر کلم کے ساتھ یہ دیفرنٹ جو ہمارے پاس سائزز ہیں دیکھیں بڑے سائز میں تھی چھوٹے سائز میں اس سے چھوٹے سائز میں تو یہ ہم نے آپ کو علف لکھ کے دکھایا یہ کلم اس کے ساتھ رکھتے تھے تو یہ چیز تو لینسٹوڑنٹس یہ تھی آج کی معشق اس کی آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ آپ اس جیسا خود آسانے سے لکھ سکیں گے پیارے سٹوڑنٹس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو وہ میر ہے آپ لوگوں کے یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل وشیر آٹس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہماری سبسکرائب کی گنتی میں اضافہ سپیٹ سے ہوتا چلا جائے گا تو ہمیں احساس ہوگا کہ بھائی لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں لوگ سے سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم مزید آپ لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اسی طرح کی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا اللہ آپس